اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پالک گوشت اور پالک گوشت بہت مزیقہ بنتا ہے اور آپ سے میں آج اپنی ریسپی شیئر کروں گی کہ کم مسائلوں میں مزیدار سا جھٹ پٹ پالک گوشت ہم کیسے بنا سکتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے بہت مزیدار سی ریسپی ہے بہت جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے اینڈ تک دیکھیں گا ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کوشش میری یہ ہوگی کہ آسان میتھڈ بتاؤں آسان مسائلے بتاؤں آسان ریسپی بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بنانے میں آسانی ہو تو ویڈیو دیکھیں اور ریسپی پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہ ایک کپ آئل ہم ڈالیں گے پین میں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز یہ سلائس میں کٹ کیوی ہے اور اس کو بس ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں یا ہلکی سی نرم ہو جائیں دو سے تین منٹ کے لئے ہم اس کو پکا لیں گے اور یہ دیکھیں پیاز ہماری نرم ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے یہ دو عدد دارچینی ہیں چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے دو عدد اور پانچ عدد لانگ ہیں اور سات سے آٹھ عدد میرے پاس ثابت کالی مرچے ہیں دو عدد موٹی والی الائچی ہے اور ون ٹی سپون ثابت سفید زیرہ ہے یہ سارے مسائلے جائیں گے اور کھڑے مسائلوں کا ٹیسٹ پالو گوشت میں بہت اچھا آتا ہے اور یہ دو عدد تیز پتے چلے جائیں گے بس ہم نے اس کو بھی بھوننا ہے اتنا کہ پیاس پر ہلکا سا گولڈن کلر آجائے بہت لائٹ سا کلر آجائے یہ دیکھیں ہلکا سا لائٹ سا گولڈن کلر آجائے پیاس پر اب ہم اس میں گوشت ڈالیں گے یہ مٹن ہے آدھا کلو مٹن ہے ہڈی سمیت آپ یوز کیجئے گا کیونکہ پالو گوشت میں ہڈی والا جو گوشت ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے تو یہ گوشت چلا گیا اور اب ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ہے اور ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ہے اور اس کی بھی ہم بھنائی کریں گے اتنی کہ لیسن ادھرک کی بہت اچھی سی بھنائی ہو جائے بہت اچھی سی مہک آنا سٹارٹ ہو جائے لیسن ادھرک کی اور گوشت کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو بس ہم اس کی بھنائی کریں گے تیز آنچ پر اور یہ دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ٹیماتر ایٹ کر دی ہے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر ایٹ کیے ہیں اور یہ ڈرائے مسالے ہیں ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ٹو ٹی سپون دریا پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ون ٹی سپون زیرہ پاودر اور ون ٹی سپونیاں پر نمک بھی ایٹ کیجئے گا جو میں نے نہیں دکھایا تو یہ سارے مسالے جائیں گے آنچ کو ہم تیز کریں گے ٹیماتر ایک دم سے پانی نہیں چھوڑتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے نیچے نہ لگیں جلے نہیں تو ہم نے تیز آنچ پر اس کی بنائی کرنی ہے اتنی کہ ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو جائیں گھل جائیں غائب ہو جائیں اور مسالوں کی بہت اچھی سی مہک آنا سٹارٹ ہو جائے تو تھوڑا سا پانی میں اور ایٹ کروں گی اور اس کی مزید بنائی کروں گی تاکہ جو ٹیماتر ہیں بلکل غائب ہو جائیں تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ کو بنائی کرنے میں لیکن آپ جو ہے بہت اچھی سی بنائی کریں تاکہ بہت اچھا سا جو مسالہ ہے وہ پک جائے مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے کیونکہ جو مسالوں کی جو خوشبو ہے وہ نکلنا ضروری ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ مسالوں کی جو سالن میں خوشبو نہیں آتی مسالوں کی تو کچھاپن دور کریں بنائی کریں اور بہت اچھی سی مہک آنے چاہیے مسالوں کی اور یہ میرے پاس پالک ہے آدھا کلو پالک ہے ان کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے اور ڈنڈیا ریموف کر دیا اور میں نے دھوکے صاف کر لیا ہے پالک کو اب میں سمپل جو ہے وہ پالک کو ڈریکٹ گوشت میں ڈالوں گی اس کو الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مٹن ہے مٹن بہت جلدی گل جاتا ہے پالک اسی کے ساتھ ہو جائے گی الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چکن نہیں ہے اگر چکن ہوتا تو چلیں پھر ہم الگ سے بوائل کر لیتے کیونکہ چکن جلدی گل جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے بنائی کے وقت تو مٹن ہے گوشت ہے اس کے ساتھ آرام سے پالک پک جائے گا اس کو الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو گوشت میں پالک چلی گئی اور اس میں ہم ایک چھوٹی گھڈی جو ہے میتھی کی ڈالیں گے اس کی بھی ڈنڈیا میں نے ریموف کر دی ہیں اور صرف میں نے پتے ہیں وہ ڈالیں ہیں تو اس طرح سے ایک چھوٹی گھڈی جو ہے وہ میتھی کی جائے گی میتھی چلی گئی اور اس میں میں ہرہ لہسن کا یوز کروں گی اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ چار سے پانچ عدد ہرہ لہسن ہے میرے پاس میں نے دونوں پارٹ اس کے یوز کیے ہیں گرین اور وائٹ لہسن چلا گیا اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے اور میتھی اور پالک گوشت یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں تو ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں میں آپ ڈالوں گی پانی گوشت گلانے کے لیے اس میں تقریباً میں ایک گلاس پانی کا یوز کروں گی کیونکہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ ایک گلاس پانی کافی ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس میں میں چار عدد موٹی والی ہری مرچے ڈالوں گی اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں تیزی نہیں ہوتی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ہری مرچے چلی گئے اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے جب تک گوشت گل نہیں جاتا لیکن اس کو بلکل نہیں گلانا کیونکہ ہم آلو بھی ڈالیں گے اور آلو کے ساتھ بھی اس نے پکنا ہے تو ہم گوشت گلنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ اس کو پینتیس منٹ ہو چکے ہیں پینتیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور مٹن ہے اتنی دیر میں بہت اچھا گل جاتا ہے تھرڈی فائف سے فورٹی منٹ کافی ہوتے ہیں مٹن گلنے کے لئے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا کتنا گوشت گلہ ہے تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے اور اس سٹیج پہ میں آلو ڈالوں گی میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں یہاں پہ میں نے آلو ڈالے ہیں آلو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دو میڈیم سائز کے آلو ہیں اس طرح سے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے تو میں نے آلو ڈالے اور اس کو کور کر دیا ہے اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گی جب تک آلو گل نہیں جاتے یہ کلپ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آلو میں نے اس طرح سے ڈالے تھے اور یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ سردیوں والے آلو ہیں اور یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں پانچ سے دس منٹ میں بہت ایزی لی یہ آلو آپ کے گل جائیں گے یہ دیکھیں آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں آلو کو مجھے پکاتے ہوئے اور اب میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اور اب میں آنچ میں نے اس کی تیز کر دی ہے اب میں اس کی کروں گی بھنائی کیونکہ آلو گل چکے ہیں گوش گل چکا ہے پالک گل چکی ہے بس ہم نے یہ جب پانی ہے نا اس کو ڈرائے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم تیز آنچ پہ بھنائی کریں گے پانی کو بالکل ڈرائے کریں گے اور یہ میں نے تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیاں ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں مکس کروں گی آنچ کو میڈیم کر دوں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی اتنا کہ جو آل ہے وہ سپریٹ ہو جائے جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیا تھا اور یہ پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سرفیس پہ آ گیا ہے یہ بہت اچھی سی بھنائی ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں کھڑے مسالے ڈالے تھے اس کا بہت اچھا آرومہ آ رہا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے میں کور کر دوں گی اور چولہ بند کر دیا ہے اور دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں بہت مزیدار سا ہمارا جو گوشت پالک ہے پالک گوشت ہے یا آلو گوشت پالک ہے یہ تیار ہے بہت آسان ریسیپی ہے بہت بیسک سے مسالے میں نے اس میں یوز کیا ہے لیکن آپ یقین مانے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے اور پالک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آلو سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو گوشت کے ساتھ آپ پکائیں بہت اچھی اور زبردستی یہ گل جائے گی اور آلو کا میں نے آپ کو بتایا تھا میں وہ کلپ مجھ سے مس ہو گیا تھا میں آپ کو نہیں دکھا پائی تھی تو میں نے کسی سریچ پہ آلو ڈالے تھے پھر بھی اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھئے گا میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی اور پالک ہے پالک کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو گوشت کے ساتھ یہ آرام سے گل جاتی ہے مٹن اتنا ٹائم نہیں لیتا ہے تو اس طرح سے بنائیے گا اور ریسیپی پسند آئیے تو بتائیے گا بس جاتے جاتے خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا